اسرائیل نے پاکستان کی جو ارنیزیشنز ہیں خاص طور پر لچکر تائبہ جو کہ حافظ سعید کی جماعت اور اسری کے ساتھ ارنیزیشن ہے اسے بین کرتی ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ حافظ سعید کے بارے میں کیا اپینین رکھتے ہیں انڈیا کے اپنے مقاصد ہیں اور پوری دنیا کے انڈیا کے ساتھ لنکس ہیں ٹائز ہیں یہ مارکٹ ہے ایکنومک ٹائز ہیں ان کو بزنس ان کے ساتھ چاہیے ان کو ان کے ساتھ بزنس چاہیے تو وہ اور ہماری جو تھیوری ہے ہندو مسلم وہ اتنا اختلاف کرتی ہے کہ شاید وہ اس چیز کی طرف نہ آئیں دیکھو جس طرح یہاں کی عوام ہے نا وہاں کی بھی عوام جو ہے نا وہ بہت ہی لابنگ ہے وہ پاکستانی پیپلز کو بڑا ویلکم کرتے ہیں لیکن جو وہاں کے حکمران ہیں نا یہ سارا جو گند ہے نا یہ پولیٹکس کا ہے ہماری پولیٹکس نے اتنا ہی نفرت بھر دی ہے نا انڈین پیپلز کے اندر اور پاکستانی پیپلز کے اندر ایک دوسرے کے اگینس کہ ہم سننی نہیں سکتے اور جہاں تک بات رہی کہ انڈیا بولے گا انڈیا کے حکمران کیوں بولیں گے وہ تو چاہتے ہی ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا خطر ہے وہ پاکستان ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلی پاور ہے وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ پاکستان ہمارے راستے تھے ہٹے اور ہمارا کام صاف ہو نہیں آپ کو آپ کو آج کے دور میں ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے ہم بائی کورٹ کر سکتے ہیں تو ہم ایزا نیشن جو اس کی چیز کو بائی کورٹ کریں بلکل بائی کورٹ کرنے کی آپ نے بات کی ہے یہ مکڈونل کو بائی کورٹ کرنا ایک سوال ہے دیکھنے والے بھی اس کا انسر کریے گا کہ صرف مکڈونل کو یا ان چیزوں کو بائی کورٹ کرنے سے ابھی جتنی بھی بڑی بڑی ایپس ہیں اگر ہم مائیکرو سافٹ کی بات کریں یا اس لیے اس لیے سے اور بھی بہت سی ایپس ہیں جو کہ اسرائیل یا پھر یو ایس یا ملکہ ان کنٹریز کی ہیں جو کہ اس وارمین بار تو پھر ہم انہیں کیوں نہیں بائی کورٹ کرتے ہم اپنی ایپ کیوں نہیں بنا لیں اچھی چیز نہیں ہے اگر کوئی ہندو پاکستان میں رہ رہے ہیں وہ بھی ہمارا پیٹریوٹک سٹیزن ہے پاکستانی سٹیزن ہے وہ اس کا بھی اتنا ہی پاکستان پر حق ہے اس کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا ہمارا ہے اور جتنے مسلمان انڈیا میں رہ رہے ہیں ان کا بھی اتنا ہی برابر کے رائٹس ہیں جس طرح حماس نے کہہ لیں کہ وہ کیا ہے وہ کافی دیر سے وہ جو فلسطین ہے وہ سپیشلی کہہ لیں کہ ہماری پاک آرمی کو اگر ہمیں ایزا اسلامی کنٹری کے پوائنٹویو سے دیکھیں تو ہمارے جو ایٹومک بومز وغیرہ یہ سارے چیزیں ہیں یہ کب کام آئیں گی مجھے اس چیز کا بتائیں نا ہم ان کو کہہ لیں کہ ہم ان کو کہہ تو سکتے ہیں نا کہ like we have things and we can use them دوبارہ دستو ادھر سے جونسا یو ایس ہے یا دوسرے کنٹریز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بس ایسی کہیں گے کہ جو مسلمان ہے نا میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ایک ہماری جو آرمی ہے جب وہ کھڑے ہو کے لڑے ہوتے ہیں نا انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہم مر جائیں گے کیونہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم مریں گے ہم شہید ہوں گے ہم نے سیدھا جندت میں جانا ہے جو کافر ہے نا اس چیز کا ڈر ہے وہ مو سے ڈرتا ہے ٹھیک ہے تو انہیں یہی ڈر ہے کہ یار یہ لوگ مو سے تو ڈرتے ہیں نہیں سب سے بڑا ڈر جو انسان کو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے یار کوئی بندہ مجھے مار دے گا ٹھیک ہے مسلمان کو یہ ڈر نہیں ہے ٹھیک ہے تو مسلمان کس سے ڈرے گا ہاں وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم انڈیا کو بیٹ نہیں کر سکتے ہیں انڈیا ہمارے سے بہت آگے جا چکے اور جا رہا ہے اور ہم وہی کے وہیں ہیں وہ میں نے وہ مطلب کہ ان کو سکریم کرتے ہوئے سنے ہے وہ اسپیشلی پاکستان کو آواز دیتے ہیں ان کو ہم سے کوئی امید ہے ٹھیک ہے میرا خیال سے تو اگر آج اعلان کرے تو ہم بھی جائیں گے ضرور جائیں گے آج تو آپ ایسے جنگ چل رہی ہے پوری دنیا میں اس کا ذکر کیا جا رہا ہے اسرائیل کی حماس کی جسے ہم فلسطین کہہ دیتے ہیں لیکن جو سا جنگ ہے وہ حماس کو لے کے چل رہی ہے ابھی خبروں کے مطابق اسرائیل نے پاکستان کی جو آرگنیزیشنز ہیں خاص طور پر لچکرے طائبہ جو کہ حافظ سعید کی جماعت اور اسری کے ساتھ آرگنیزیشن ہے اسے بین کرتی ہے سب سے پہل تو یہ بتائیں آپ حافظ سعید کے بارے میں کیا اپینین رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اس کی جانتے ہیں سر اپینین تو یہی ہے کہ جس طرح لائک وہ اسلامیک پوئنٹ آو ویو سے آواز اٹھاتے ہیں مطلب اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ مطلب اپنا جو ہے وہ اسی طرح کی رائے رکھنی چاہیے کہ ہم ان کو سپورٹ کریں لائک اگر وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر اگر اس ٹوپی کے لیٹیڈ اگر آواز اٹھا سکتے ہیں پھر ہمیں بھی اس کے لیٹیڈ ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ کہہ لیں کہ ان کے مقصد کرنا شامل ہونا چاہیے اچھا اگر بات کریں آواز اٹھانے کی نو ڈوٹ آواز اٹھانا میرا بھی رائٹ ہے آپ کا بھی رائٹ ہے کسی کے لیے بھی چاہے وہ اسرائیل کے لیے حماس کے لیے جس کی جو اپینین ہے وہ اپنا ایک رائٹ ہے لیکن آرگنیزیشن بنا کے لیٹس پوز کل کو کوئی طالبان یا کوئی بھی آرگنیزیشن آ کے پاکستان پہ اٹیک کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں تو پھر آپ اس ارگنیزیشن کو بھی سوٹ کریں گے بلکل بھی نہیں سر اس کے تو رائٹ میں نہیں ہے نا بلکل اگر حافظ سعید یا کوئی بھی ایسی ارگنیزیشن کہیں پہ جا کے اٹیک یا اس طرح کرتی ہیں تو مگر ان کے پاسٹ کے اندر کوئی اس طرح کا ریکوڈ بھی تو نہیں ہے نا ہم اس طرح سے سوچ نہیں سکیں کہا ہے کہ میر میں جو اپنلی کہتے ہیں کہ ہم نے جن سے اگر انڈیا سائٹ کشمیر کی بات کریں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم وہاں پہ جا کے جن سب ہوسی ایکٹیوٹیز میں وہ بلیم ایسا کرتی میڈیا ہی ہے کہ بھئی وہ انوالو رہے ہیں پھر اس کے بارے میں تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے ہم کسی کے ریلیٹی کیا کہیں گے ہمیں ان کی پروڈکس کو جیسے مکڈونلز ہے پیپسی ہے یا اس طرح سے جو پروڈکس ہیں انہیں بین کرنا چاہیے انہیں بائی کارٹ کرنا اور اس کا کوئی فائدہ بھی ہوگا سر بلکل فائدہ ہوگا دیکھیں نا کہ ان کی یہاں پہ پروڈکس وغیرہ اگر ہم بائی کرتے ہیں تو وہ ریکٹلی انڈریکٹلی ان کو پروفٹ جا رہا ہے ٹھیک ہے جا اگر ہم لوگ جس طرح ہم دیکھیں گے مکڈونلز وغیرہ کے اندر کافی زیادہ ان کو جو ہے نا لو سوہ سٹار بکس کہہ لیں آپ وہ بہت بڑی اگزیمپل ہے اس کی سیل کے اندر جو ہے نا کافی مطلب جب حد تک جو ہے وہ کمی آئی ہے تو پھر ہمیں یہی چیز ہے کہ ہم ان کو بائی کارٹ کریں ضرور کریں تاکہ اگر ہم اپنا ایک رول پلے کریں نا اگر ہم زیادہ زیادہ کوئی اگر آپ جس طرح آپ کر رہے ہیں آپ آوازٹ آ سکتے ہیں آپ آوازٹ آئیں ہم بائی کارٹ کر سکتے ہیں تو ہم ایزا نیشن جو اس کی چیز کو بائی کارٹ کریں بلکل بائی کارٹ کرنے کے آپ نے بات کی ہے یہ مکڈونل مکڈونل کو بائی کارٹ کرنا ایک سوال ہے دیکھنے والے بھی اس کا انصر کریے گا کہ صرف مکڈونل کو یا ان چیزوں کو بائی کارٹ کرنے سے ابھی جتنی بھی بڑی بڑی ایپس ہیں اگر ہم مایکروسافٹ کی بات کریں یا اس طریقے سے اور بھی بہت سی ایپس ہیں جو کہ اسرائیل یا پھر یو ایس یا ملک ان کنٹریز کی ہیں جو کہ اس وارمین بار تو پھر ہم انہیں کیوں نہیں بائی کارٹ کرتے ہم اپنی ایپ کیوں سر جس طرح میں آپ کو اس کی بہت بڑی ایزیمپل دیتا ہوں فائیور کی ہمارے یہاں سے پاکستان کے اندر سے بہت زیادہ فریلانسر جو ہے وہ آئی ٹی ورک کر رہا ہے ٹھیک ہے اس سے اس سے کر رہا ہے تو ہم یہ چاہیے کہ ہم کسی اور پلیٹ فرم پر سوچ کر جائیں وہ نہیں کہی ہے ہمیں یہ بس ہمارا سوچ ادھر تک ہے کہ بھئی پیپسی نہیں پینی وہ وہاں کی ہے لیکن یہ نہیں پتا ہے تکنالوجی میں وہ کتنا کے جا چکے ہیں اور بائی کارٹ کرنا نہ کرنا ایک الیدہ میٹر ہے مجھے بتائیں ہماری بات کی ہمارے بائی کارٹ کی ویلیو ہے ایس کمپیٹو اگر اسرائیل کہیں پہ کوئی اپنی سٹینڈ رکھتا ہے سٹانس رکھتا ہے جیسے انہوں نے آرگنیزیشن کے حوالے سے بات کی آپ سعید کے بارے سے بات کی یا اس طرح سے یہ ان کی بات کی زیادہ ویلیو ہے بائی کارٹ کی بہت جو ہے کہہ لیں کہ گورنٹ کو بھی چاہیے کہ انٹرنیشن لیول کے اوپر آواز روٹ آئیں لائک ادر کنٹریز وہ کر رہی ہیں نا اس طرح سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کریں آپ نے یہ بولا آرمی کو اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے میں کہتا ہوں چاہیے ہی انہیں اگر کسی کے بارے میں سٹینڈ ہارے کا اپنا رائٹ ہے میں کلیر کر رہا ہوں یہ نہیں کہ ہماس کو سپورٹ کریں یا اسرائیل کو جس کو کرنا لیکن گورنمنٹ اور جو اداریں انہیں چاہیے کوئی آرگنیزیشن اپنے پاس سے اٹھ کے اس طریقے سے دیکھیں جس طرح ہماس نے کہہ لیں کہ وہ کیا ہے وہ کافی دیر سے وہ جو فلسطین ہیں وہ سپیشلی کہہ لیں کہ ہماری پاک آرمی کو اگر ہمیں ایزا اسلامی کنٹری کے پوائنٹ او بیو سے دیکھیں تمہارے جو ایٹومک بومز وغیرہ یہ سارے چیزیں ہیں یہ کب کام مجھے اس چیز کا بتائیں آپ کہتے ہیں کہ ابھی یہ ہماس کو دیں نہیں نہیں ہم ان کو کہہ لیں کہ ہم ان کو کہہ تو سکتے ہیں نا کہ like we have things and we can use them اچھا دور دست کو ادھر سے پھر جونسا یو ایس ہے یا دوسرے کنٹریز ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ باس ایسی کہیں گے کہ okay you have to use but ہم جونسا وہ خموش نہیں تو کچھ نہ کچھ کریں گے پھر world war 3 اور معاملہ تو پوری دنیا میں پھیل جائیں گے سر ان کو بھی تو یہ اس سے اس طرح نہیں چھوڑ سکتے ہیں like اگر وہ اس طرح کر رہے ہیں تو وہ یہاں پہ رکنے والے نہیں ہیں اس کی تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہاں پہ رکیں گے نہیں کبھی بھی نہیں رکیں گے اگر ہم کچھ ٹین نہیں لیتے دنیا میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ بھئی یو ایس جونسا اسرائیل کے ساتھ openly کھڑا ہے بلکل سر فنڈنگ آ رہی ہے بلکل اور بڑی نظریں جونسی ہیں وہ انڈیا کی طرف ہیں کہ بھئی انڈیا جونسا اس جنگ کو روک سکتا ہے کیونکہ اس کے ریلیشن اسرائیل کے ساتھ بھی ٹھیک ہیں اس کے ریلیشن اسلامی کنٹریز کے ساتھ like سعودیا ہو گیا یا دوسرے ایران کے ساتھ اس کے ریلیشن ٹھیک ہے تو انڈیا اگر چاہے سر انڈیا ان کو فنڈنگ ضرور کر سکتا ہے روکے گا کبھی بھی نہیں اسرائیل کو فنڈنگ کر سکتا ہے مطلب وہ دیکھیں نا وہ کافی زیادہ ایٹی سیکٹر کے اندر اور وہ جو ہے وہ اکنومکل ہی زیادہ بہت زیادہ کہلیں کہ سٹیبل ہے مگر وہ جو ہے مگر میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح سے ان کو روکے گا کبھی بھی نہیں روکے گا وہ ان چیزوں کے گینسٹ ہیں اچھا کن چیزوں کے جنگ کے گینسٹ ہیں مسلم کے اوویسی بات ہے وہاں پہ کافی کچھ ہو رہا ہے ان کی اپنی کنٹری میں ہو رہا ہے کشمیر ایشو آج تک ریزول نہیں ہو سکا انہوں نے وہ تو نہیں روکا آج تک کشمیر کا ایشو اور فلسطین کے ایشو میں زمین آسمان کا فرق ہے ہمیں دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے مکس نہیں کر سکتے مگر دونوں کے اندر ایک چیز کومن ہے ظلم اچھا ظلم تو ہو رہا ہے میں اس سائیڈ پہ نہیں جانا چاہتا کہ اگر ڈیویلیپمنٹ کی بات کریں میں اس کے اوپر کئی پروگرام کر چکا ہوں کہ انڈیا سائیڈ کشمیر میں جو ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں جو ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہے اگر ہم اس کے اوپر بات کریں نا یقین ماننے نو ڈاوٹ ہم نے اپنا میڈیا دیکھا ہم نے اپنے جو ان سے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ظلم 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 یہ چیز ہیں لیکن آپ کو پتا وہاں پہ ڈیویلیپمنٹ کی صحیح سے ہو رہی ہے اور دوسرے نمبر پہ اگر فلسطین کی بات کریں انڈیا نے وہاں پہ ایڈ بیجیا غزہ میں آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ انڈیا نے غزہ میں مسلمانوں کے لیے ایڈ بیجیا مگر ہم یہ ہے کہ ہم ان کو ان چیزوں کو بائیکورٹ کریں جس کو سپورٹ کرنا چاہیے وہ کنٹری جو ہماس کے ساتھ کھڑی ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں وہاں پہ ایڈ بیجیا جو بھی ہم کر سکتے ہیں اپنی ہواس کو ریس کریں یہ پتہ ہے ہماس آفیشل آرمی نہیں ہے وہ بھی ایک گروپ ہے اگر کہیں کسی کے ساتھ جنگ کرتے ہیں تو ہم اسے سپورٹ کریں سر وہ دیکھیں نا کہ اگر وہ ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے تو وہ یہی ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو ان سے کہہ لیں کہ ازاد کروانا چاہ رہے ہیں یا جینو سیڈیاں وہ جو چیز اس کو سٹوپ کرنا چاہ رہے ہیں جب سے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی ہے کتنے لوگوں کی پندرہ سے بیس ہزار شاید اس سے بھی زیادہ لوگوں کی جانے جا چکی ہیں تو اس کا ذمہ در کون ہے جس نے جنگ سٹارٹ کی اسرائیل یا ہمارے سر جاننے تو پہلے بھی جا رہی تھی ٹھیک ہے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو نو ڈاؤٹ کے پہلے اس طرح سے نہیں تھا چیزیں مگر وہ برداشت تو کر رہے تھے نا سر اگر اب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک محقہ ہے کہ اتنی جانے جارچنگ ہیں وہ ضائع نہ ہو ٹھیک ہے ہم ان کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے اور جو مطلب یہ چیزیں ہیں ہم ان کو مزید نہ ہونے سے جو ہے وہ روک سکیں جنگ رکتی نظر آ رہی ہے کیا لگتا ہے سیز فائر ہوگا آنے والے کچھ دنوں میں یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑھے گی دوسرے کنٹریز انوالب ہوں گے دوسرے جو ان سے چاہے رشیہ ہے چاہے چائنا ہے وہ مطلب انوالمنٹ کرے گا جنگ پھیلے گا سر انٹرنیشنل نیول کے اوپر تو جو ہے وہ کہہ لیں کہ بڑھتی بھی نظر آ رہی ہے چیزیں رکنے والی تو ہیں نہیں پاکستانی کیا چاہتے ہیں جنگ رکے یا بڑھے سر اوویے سی بات ہے میرے مسلمان بھائیں ہیں وہ میں نے مطلب ان کو سکریم کرتے ہوئے سنے وہ اسپیشلی پاکستان کو آواز دیتے ہیں ان کو ہم سے کوئی امید ہے ٹھیک ہے میرا خیال سے تو اگر آج اعلان کرے تو ہم بھی جائیں گے ضرور جائیں گے ٹھیک ہے آج تو آپ ایسے چلے جائیں ملہ ویسے میں کہہ رہا ہوں اعلان کی کیا ضرورت ہے آپ کو اگر محبت ہے تو آپ ایسے چلے جائیں اعلان کا کیا ویٹ کر رہے ہیں سر ایک دیکھیں ایک اکیلا بندہ اور ایک ایزا نیشن ہم اگر کچھ چیز کرتے ہیں تو کہہ لیں کہ بہت ہاں ڈیفرنس ہے تو ان کو بھی پتا چلے کہ ان کے ساتھ ہے کوئی ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر ہسٹری کے بارے میں کچھ لوگ جانتے ہیں وہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ایک پاسٹ میں ہم نے وہ بھی دور دیکھا ہے جب پاکستان کی آرمی فلسطین میں جو انسائک آپریشن جاری ہوا اس کے اندر خود انوالو رہی اور کتنے لوگوں کی وہاں پہ جانے گئیں پاکستان کی آرمی ہے ملکہ یہ خبریں ہیں ان کے حوالے سے جو لوگ جانتے ہیں سر اچھا لگا بھائی آپ کی بات سنکے اور اس میں یہ ہے کہ آپ کی اپنی اوپینین ہے میری اپنی اوپینین ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام سحیب سحیب بٹ اچھا سحیب اور میرا نام بھی سحیب سوہیف جو طریقہ کرتے ہیں سارا آپ یار میں ایک پرائیوٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں جاب کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتا دیں پاکستان جو سیچویشن ہے ٹاپک کی طرف بھی آوں گا جو اسرائیل اور غزہ اور فلسطین میں چال رہا ہے لیکن جو سیچویشن ہے پاکستان کی جاب سے یا پاکستان میں جو بزنس ہے کیا صورتحال ہے اس کی گزارا چال رہا ہو رہا ہے گزارا چال رہا ہے اللہ کا شکر ہے تھوڑا سا بیٹ فیس سے ہم گزر رہے ہیں تھوڑی بہتری آ رہی ہے آہستہ آہستہ انشاءاللہ مزید امپروومنٹ آئے گی امید اچھی کی رکھنی چاہیے سار ٹاپک یہ ہے کہ اس ٹیم جو جنگ چال رہی ہے پوری دنیا میں اس کی جونس ہے وہ بات کی جا رہی ہے اس کے اوپر یہ کچھ لوگ فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں حماس کا ساتھ دے رہے ہیں کچھ لوگ اسرائیل کا کچھ کنٹری ساتھ دے رہے ہیں ابھی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے یہ ناؤنس کیا ہے کہ پاکستان کے جو آرگنیزیشنز ہیں حاصل پہ حافظ سعید کی بات کریں یا اسری کے سہلشکرے تائبہ یا جو آرگنیزیشن ہیں انہیں انٹرنیشنل لیول پہ بین کیا جائے انہیں ٹیرریسٹ آرگنیزیشن ڈیکلیئر کیا جائے انہوں نے یہ کیا ہے ہم یہاں پہ یہ کمپین چلاتے ہیں کہ بھائی مکڈونلز کو بائی کٹ کر دو پیف سی کو کو بائی کٹ کر دو مجھے یہ بتائیں کیا آپ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ہماری بات میں کتنی ویلیو ہے یا کتنی ورث ہے اور ان کی بات میں کتنی ورث ہے دیکھیں سب سے پہلے بین پاکستانی اور مسلم وہ ہمارے مسلم برادرز ہیں تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں ان کے ساتھ مشکل وقت ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور جہاں دوسری بات آپ نے کہی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ریسٹورانٹ میں کھانا کھا رہے تھے اور پیپسی ہمیں سرف کی گئی جس کو ہم نے نہ کی ہم ایک پاکستانی ریسٹورانٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں میکڈانلز جو ملٹی نیشنل برینڈز ہیں جو اسرائیلی بیکنگ کے ساتھ پاکستان میں کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو نہ کرنی چاہیے ان کا بائی کٹ کرنا چاہیے تاکہ کسی طریقے سے کسی طریقے سے بھی ہم اسرائیل کو ہٹ کر سکیں یہ ہم جلسے جلوس تو نکالتے ہیں شاید ہم اس لیول پہ نہیں ہے ایز ای نیشن کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ان کو سیدھا ٹکراؤ تو نہیں دے سکتے مگر ہماری چھوٹی چھوٹی ایفرٹس ہی ڈیفرنس کریئٹ کریں گی انشاءاللہ یہ تو پیپسی کو مکڈانلز یا اسری کے سے جو ان سے چھوٹے موٹے برینڈ ہیں انہیں تو ہم بائی کٹ کر دیں گے آپ کو پتہ ہے کہ مایکروسافٹ کی اگر بات کریں آپ کو پتہ ہے کہ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز آئی ٹی کی فیلڈ میں اگر کمپنیز کی بات کریں وہ سب بھی تو اسرائیل کی بیک ہے یا اسرائیل کی ہیں انہیں کیوں نہیں ہم جونس ہے وہ بائی کٹ کرتے موبائل ہم یوز کر رہے ہیں تمام ایپس یوز کر رہے ہیں انہیں کیوں نہیں بائی کٹ کرتے یہ بات کبھی آپ نے سوچی ہے کہ ہم نے اس لیول پہ ورک کیوں نہیں کیا ہم نے اپنی ایپس کیوں نہیں بنائی ہم آ جا کے مکڈونلز بائی کٹ کرنے پہ رہ گئے ہیں اور اس کا کوئی فیتہ ہو اے سچ مجھے نہیں نظر آتا بڑی لمبی ڈیبیٹ آپ نے سٹارٹ کر دی ہے کافی پیچھی ہماری ہسٹری ہے جس کے اندر اگر ہم نے اپنی ایجوکیشن میں ریسرچ اینڈ ڈیویلپنٹ میں سائنس کے اوپر سائنس کی ایجوکیشن کے اوپر اگر ہم نے فوکس رکھا ہوتا جنریشن سے یہ معاملہ چلتا رہا ہے تو شاید آج ہم ایک جگہ پہ کھڑے ہوتے کہ ہم ان کو موت اور جواب دے پاتے یا ہماری بات کی کوئی ورث ہوتی ہے ہم کوئی بات کرتے ہیں اب ہی تو ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشن لیول پہ اس کی نا کوئی ویلی ہوتی ہے ہم نے اپنا فوکس کیا ارگنیزیشن بنانے میں لشکر تائبہ یا اس طریقے سے جو ان سے مجادین کے گروپ بنانے میں انہوں نے آئی ٹی انہوں نے ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا کیا یہ بات میں ٹھیک کر رہا ہوں یا گلک کر رہا ہوں ہم بالکل آئی ٹی سیکٹر میں بالکل پیچھے ہیں سائنس اور ترقی کے سے ہم کافی پیچھے رہ گئے ہیں ابھی بھی وقت ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایجوکیشن پہ فوکس کریں اپنے بچوں کو پڑھائیں اور گورنمنٹ لیول کو بھی چاہیے کہ وہ ایجوکیشن کو آسان کرے ہر کسی کے لیے اچھا اگر بات کریں انڈیا کی اس ٹیم وہ ایسا انڈیا ایسا کنٹری نظر آ رہا ہے جس کے تمام کنٹریز کے ساتھ اسرائیل ہو یا پھر ایدھر سعودیہ کے کنٹریز ہو اسلامی کنٹریز ہو ان کے ساتھ ریلیشن بہتر ہے کہا یہ جا رہا ہے اس ٹیم انڈیا ایسا کنٹری ہے جو ریلیشن بہتر کروا سکتا ہے جنگ بندی میں اپنا اہم رول پلے کر سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا آج اس پوزیشن پہ ہے کہ وہ اس جنگ کو رکوا سکے انڈیا کے اپنے مقاصد ہیں اور پوری دنیا کے انڈیا کے ساتھ لنکس ہیں ٹائز ہیں یہ مارکٹ ہے ایکنومک ٹائز ہیں ان کو بزنس ان کے ساتھ چاہیے ان کو ان کے ساتھ بزنس چاہیے تو وہ اور ہماری جو تھیوری ہے ہندو مسلم وہ اتنا اختلاف کرتی ہے کہ شاید وہ اس چیز کی طرف نہ آئیں ان کا تو سارا نظام ہی امریکہ ازرائیل کے ساتھ ہی چل رہا ہے تو ان کے اپنے کیا کہتے ہیں ٹائز بڑے سٹرونگ ہیں اور انٹریسٹ ہیں تو شاید وہ یہ نہ کریں مجھے نہیں لگتا یہی میس انڈرسٹینڈنگز ہیں ابھی میں اتھینٹیک سر آپ کو خبر بتانے والوں ایک تو انہوں نے غزہ میں جو ہمنٹیرین ایڈ ہے وہ بیجی ہے انڈیا والوں نے اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ان کے جو فارم نیسٹر ہیں انہوں نے انونس کی ہے اپنے پرائم نیسٹر کے بحاف بے کہ یہ جنگ جلد دس جلد ختم ہونی چاہیے اس میں دونوں کنٹریز کو دونوں جونسی پارٹیز ہیں انہیں بیٹھ کے کام کرنا چاہیے ہمارے مائنڈ میں یہ جو کنسپٹ ہے دیکھیں وہاں پہ بھی تو مسلم رہ رہے ہیں انڈیا میں ہمارے سے زیادہ رہ رہے ہیں تو یہ جو کنسپٹ ہے کہ وہ ہندو ہیں وہ ہماری بہتری نہیں چاہ سکتے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے ایسے نفرتیں بڑھیں گی بلکل اچھی بات کہی آپ نے ہمیں نفرت نہیں بڑھانی چاہیے آفٹرال ہمارے نیبرز ہیں تو ہمیں ایسا غلط ان کے بارے میں کہنا تو نہیں چاہیے دوسری چیز کچھ چیزیں کاسمیٹک بھی ہوتی ہیں اوتلی سطح پہ وہ دنیا کو دکھانے کے لیے وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کرتے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے اور ان کے اندر ان کی کنٹری کے اندر جو مسلمانوں کا حال ہے وہ بھی ہم سب کو ہی پتا ہے تو وہ اس سے پہلے ان کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کو ان آرڈر کریں اور بعد میں وہ دوسری طرف جائیں میرا یہ خیال ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے کنٹری میں یعنی انڈیا میں جو مسلمانوں کا حال ہے وہ بہت سی اگزیمپلز دے دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہماری کوئی بھی انڈسٹری دکھا دیں چاہے فلم انڈسٹری ہو چاہے وہ اپنا کیا نام لیتے ہیں اکانومی کے حوالے سے بات ہو بزنل انڈسٹری ہو ہر ایک میں کوئی نہ کوئی مسلم آپ کو نظر آئے گا اور بڑی پوسٹ پر نظر آئے گا پھر وہ کہتے ہیں پاکستان میں ہمیں ہندو کمیونٹی یا جو منارٹیز ہیں ان کی کنڈیشن بتا دیں تو کیا آپ جواب دیں گے پاکستان میں کبھی جڑاں والا کیس کبھی ہمیں پشاور کیس کبھی ہمیں کراچی میں مندر ڈیمالیش یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں دیکھیں یہ چیزیں اچھی تو نہیں ہیں اچھی چیز نہیں ہیں اگر کوئی ہندو پاکستان میں رہ رہے وہ بھی ہمارا پیٹریوٹک سٹیزن ہے پاکستانی سٹیزن ہے وہ اس کا بھی اتنا ہی پاکستان پر حق ہے اس کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا ہمارا ہے اور جتنے مسلمان انڈیا میں رہ رہے ہیں ان کا بھی اتنے ہی برابر کے رائٹس ہیں اور اگر وہاں پہ تاثب نہیں ہے تو یہ اچھی بات ہے اور یہاں پہ بھی واقعی پاکستان ایک کہہ لیں کہ بلکل سیدھے نہیں چل رہا تھوڑے سے پرابلمز تو یہاں پہ بھی ہیں جن کو نہیں ہونا چاہیے جن کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اچھا لاس میں سار مجھے بس یہ بتا دیں یہ جنگ ہے یہ ورلڈ وار تھری کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہی دنوں میں یہ ختم ہو جائے گی بیچ میں انٹرنیشنل پاورز بیٹھیں گی اور ان چیزوں کو یہ ختم کرنے کی طرف جائیں گی یا پھر یہ بڑھتی نظر آ رہی ہے کیونکہ رشیہ کی اگر بات کریں اگر دوسرے کنٹریز چائنہ کی بات کریں یہ سب لوگ جن سے سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں ہماس کو اور دوسری سائیڈ پر دوسرے کنٹریز ہیں وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے نظر آ رہے ہیں کافی کہلیں کہ گنجل پڑے ہوئے ہیں کچھ کنٹریز ان کی طرف ہیں کچھ کنٹریز ان کی طرف ہیں مسائل ذرا بڑھ چکے ہیں مگر میں نہیں سمجھتا کہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف ہم جا رہے ہیں اس کو سونر اور لیٹر اس کو بند ہونا چاہیے ہو جائے گی انشاءاللہ کیونکہ بڑے کنٹریز آپس میں اس چیز کو فلسطین کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے کنڈیم کر رہی ہیں اور پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے اس چیز کو روکا جائے یہاں پہ ختم کیا جائے بہت شکریہ جی اچھا لگا ان سے بات کر کے ان کی اپنی اپنین تھی کچھ باتوں سے ڈیس ایگری کرتا ہوں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم اسلام علیکم آپ کا نام کیا کرتے ہیں بھائی میں بی ایسی ایس کا سٹوننٹ ہوں زبردست اس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں ابھی پوری دنیا میں جو ایشو چل رہا ہے اسرائیل کے حوالے سے غزہ کے حوالے سے اگر بات کریں تو خبر یہ آ رہی ہے پاکستان کی ایسی ارگنیزیشنز ہیں جو انٹرنیشنل لیول پہ جو ان سے کنفلیٹ کا انہیں سامنا تھا یا متنازع ہیں ابھی اسرائیل نے ان ارگنیزیشن جیسے لشکر تائبہ یا اسری کے سے بات کریں حفظ سعید جو ان کی جماعت ہے انہیں انٹرنیشنل لیول پہ ٹیرریسٹ ڈیکلیئر کر کے انہیں بین کرنے کا بول دیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس ٹیم جو اوورال سینیریو چل رہا ہے اسرائیل اور غزہ کا جو سیچویشن ہماس کا چل رہا ہے کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر جی سب سے پہلے تو یہی بات آ جاتی ہے کہ جسنا بھی آپ نے بتایا کہ حفظ سعید صاحب اور جتنے بھی ہمارے مجاہدین ہیں انہیں اسرائیل نے ایزا ٹیرریسٹ بین کر دیا تو یہ تو شروع سے آتا آ رہا ہے کہ جو بھی حق کے لئے اٹھتا ہے جو بھی خاص طور پہ جو ورلڈ وائٹ جو ہے وہ پوری دنیا جو ہے وہ ہمارے مذہب اسلام کی دشمن ہے نہیں یہاں پہ تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہوں گا اس کی ریزن کی آپ کا کیا وجہ کیا اس کی اگر لیٹس پوز آپ نے یہ بات کی پوری دنیا اسلام کی دشمن ہے میں اگر ایک سوال کروں اس کا کیا لاجک کیا ہے اس کی ریزن کیا ہے تو آپ آگے سے کیا جواب دے گے میں تو بس یہی کہوں گا کہ ایک گمراہی ہے کیونکہ یہ تو شیطان کا شیطان جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو نکالا تھا جنت سے تو اس نے یہی کہا تھا کہ میں آدم کی جیسے نکلاؤں تو میں جب تک قیامت ہے تو میں اس کی اولاد کو آگے بڑھکاؤں گا آپ نے حافظ سعید کی بات کی یا اس طرح کی ارگنیزیشن کی بات کی کہ جو مجاہدین ہے میں یہ سمجھتا ہوں اگر کسی نے سپورٹ کرنا ہے چاہے وہ فلسطین کو سپورٹ کرنا ہے چاہے غزہ کو یا جس کو بھی سپورٹ کرنا ہے وہ تو کوئی بھی کنٹری ہو اس کی جو انسی پراپر آرمی ہے یا اس کے ادارے ہیں انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے یا ان ارگنیزیشنز کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے سر بیسکلی بات یہ ہے کہ ہم جس طرح کی عوام ہوتی ہیں ویسی ہمارے اوپر حکمران مسلط کر دیا جاتے ہیں جب تک ہم خود نہیں صحیح ہوں گے تو ہم یہ کوئی نہیں کر سکتے کہ کوئی اچھا حکمران آئے گا اور وہ ہمارے حق میں بولے گا یا وہ ہمارے جو دوسرے مسلم بھائی ہیں ان کے حق میں بولے گا ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے جب ہم خود صحیح ہو جائیں گے جب ایک ایک بندہ خود صحیح ہو جائے گا تو ہمارا ملک خود با خود ہی صحیح ہو جائے گا ہم خود با خود ہی پاورپل ہو جائیں گے اور جب ہم اتنے پاورپل ہو جائیں گے کہ ہماری جو ایک ورث ہے انٹرنیشنل لیول پر ہمارا کوئی ویلیو ہوگی ہماری بات کی ویلیو ہوگی ہماری بات کی ویلیو ہوگی اور ہمیں پتا ہوگا ہماری بیک بون اتنی سٹرونگ ہے ہماری آرمی اتنی سٹرونگ ہے الحمدللہ ہماری آرمی ابھی بھی بوسٹ رہوں گے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جب تک ہامنی نہ کھڑے ہوں گے تو کوئی نہیں کھڑا ہوگا اچھا ایدھر ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ جنگ ہے پوری دنیا میں پھیلتی نظر آ رہی ہے ایمن یو ایس یہ سمجھا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی اسران کا ایشو آتا ہے تو یو ایس یا اسری کے سے جو پاورز ہیں وہ جا کے جنگ بندی یا یہ رول اپنا پلے کرتے ہیں لیکن اس بار اس جو کنفلیکٹ میں انڈیا کے اوپر بڑی نظر ہے کہ انڈیا چاہے تو جنگ رکوا سکتا ہے کیونکہ اس کے اسرائیل کے ساتھ بھی تلقات بہتر ہیں اس کے اسلامی کنٹریز کے ساتھ بھی تلقات بہتر ہیں رشیہ کے ساتھ بھی یو ایس کے ساتھ بھی تلقات بہتر ہیں آپ کو کیا لگتا ہے اس کے اوپر انڈیا کیا رول پلے کریں دیکھو جس طرح یہاں کی عوام ہے وہاں کی عوام بہت ہی لبنگ ہے وہ پاکستانی پیپلز کو بڑا ویلکم کرتے ہیں لیکن جو وہاں کے حکمران ہیں یہ سارا جو گند ہے یہ پولیٹکس کا ہے ہماری پولیٹکس نے اتنا ہی نفرت بڑھ دی ہے انڈیا پیپلز کے اندر اور پاکستانی پیپلز کے اندر ایک دوسرے کے اگینس کہ ہم سننی نہیں سکتے اور جہاں تک بات رہی کہ انڈیا بولے گا انڈیا کے حکمران کیوں بولیں گے وہ تو چاہتے ہی ہیں کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے جو سب سے بڑا خطر ہے وہ پاکستان ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک نیوکلی پاور ہے وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ پاکستان ہمارے راستے تھے ہٹے اور ہمارا کام صاف ہو نہیں آپ کو آج کے دور میں ٹونٹی ٹونٹی تھری میں ایسا لگتا ہے کہ انڈیا کا سب سے بڑا خطرہ پاکستان ہے وہ تو اب یو ایس کو وہ تو اب چائنہ کو ٹکر دے رہے ہیں ہم کس فیلڈ میں انہیں خطرہ دے سکتے ہیں مطلب ایکانومی کی فیلڈ میں وہ فور ٹریلین ڈالر کی ایکانومی بننے والی ہے یا بان چکی ہے حبروں کے مطابق وہ چاند پہ پہنچ چکے ہیں ان کی آئی ٹی انڈسٹری ہے یہ چیزیں ہیں تو کیا سمجھتے ہیں ایسی سیچویشن میں آج بھی وہ لوگ یہ سوچیں گے کہ پاکستان سب سے بڑا خطر ہے بلکل کیونکہ جو سب سے بڑا خطر ہے انہیں بشک وہ ہر چیز میں مارے سے آگے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو بھی ہو جائے کیونکہ جو مسلمان ہیں میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ایک ہماری جو آرمی ہیں ٹھیک ہے جب وہ کھڑے وکے لڑ رہے ہوتے ہیں انہیں یہ ڈر نہیں ہوتا کہ ہم مر جائیں گے ٹھیک ہے انہیں پتا ہے کہ اگر ہم مریں گے تو ہم شہید ہوں گے ہم نے سیدھا جندت میں جانا ہے جو کافی رہنا اسے چیز کا ڈر ہے وہ مو سے ڈرتا ہے ٹھیک ہے تو انہیں یہی ڈر ہے کہ یہ لوگ مو سے تو ڈرتے ہیں سب سے بڑا ڈر جو انسان کو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کوئی بندہ مجھے مار دے ٹھیک ہے اور مسلمان کو یہ ڈر نہیں ہے ٹھیک ہے تو مسلمان کس سے ڈرے گا ہاں وہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ہم انڈیا کو بیٹ نہیں کر سکتے انڈیا ہماری سے بہت آگے جا چکے اور جا رہا ہے اور ہم وہی کے وہی ہیں لیکن سر بات وہی آ جاتی ہے کہ جب تک ہم خود نہیں نہ صحیح ہوں گے جب تک کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے بہت سی باتوں سے میں ڈیس اگری کرتا ہوں لیکن پبلک کی اپینین کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انہیں پورا رائٹ ہے وہ جو چاہے وہ بولے اور اس کے اوپر کاؤنٹر یا جو بھی میری اپینین ہے میں دوں آپ نے بولا مسلمانوں کو ڈارنے لگتا اگر صرف اسی کنسیپٹ کو دیکھ لیں پہل نمبر پہ تو لمبیڈ بیٹ کی طرف جاتے نہیں کہ چار جنگیں ہوئیں اس میں کون جیتا کون ہارا انڈیا پاکستان میں اس کی طرف نیم جاتے ہم صرف یہی بات کر لیتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو ڈار نہیں لگتا لیٹس پوز تو پھر پاکستان میں زیادہ مسلمان ہیں یا انڈیا میں صرف مجھے یہ بتا ہے انڈیا میں زیادہ مسلمان ہیں یا پاکستان میں تو پھر زیادہ یعنی مسلمان ادھر ہیں تو اس کا ملب ہے یہ جو ڈار والا کنسیپٹ ہے وہ تو وہاں پہ کم ہوگا کیا کہیں گے اور ان کی آرمی میں بھی ہیں دیکھیں اس میں یہی آ جاتا ہے جہاں تک میرے نولیج میں بات ہے تو جس بندے نے انڈیا کو نیو کلپ ایک پاور بنائے وہ بندہ مسلمان ہی تھا ایسے ہی ہے تو یہ ایک بندے کے اندر ہوتی ہے جہاں وہ پڑھتا ہے پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کی جو آ جاتی ہے وہ مادر لینڈ آ جاتی ہے باقی ساری چیزیں جو رہ جاتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں تو ان کے لیے وہ انڈیا بھی ویسے ہے اور پاکستان سے تو وہ اس لئے لعب کرتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کے مسلمان پاکستان سے لعب کرتے ہیں ہاں جی صرف انڈیا کے مسلمان نہیں کرتے میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات دعی ہے کہ پوری دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں پاکستان میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو انڈیا پیپلز کو بھی گالییں دیتے ہیں انڈیا پولیٹیشن کو بھی گالییں دیتے ہیں لیکن بہت سے ایسے لوگ ہیں ہم اکثر لوگز میں دیکھتے ہیں کہ انڈیا لوگز آئے وے ہوتے ہیں اور پڑی محبت کی جائے میں اپن لیے کہتا ہوں دیکھیں میرے میں اتنی جورت ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میں انڈیا اسے نہ تو نفرت کرتے اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگ ان سے نفرت کریں کیونکہ نیبر کنٹری ہے اگر ہم نفرتیں پھلائیں کہ تو نقصان ہمارا ہوگا ہمارا ہے بلکل ایسے ہی ہے تو اس میں سب کی بلائی اسی میں ہی ہے کہ سارے امن سے رہیں ٹھیک ہو گیا پور امن طریقے سے رہیں ٹھیک ہے ایک دوسرے کے ساتھ دیں اور یہ جو پولیٹیشن لیول کی بات ہے یہ پولیٹیشن لیول پڑتا نظر آ رہا ہے سر ابھی تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ورلڈ وار فور جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے ٹھری سوری ٹھری ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ تو کیونکہ جس طرح کی اب ہمارے سوسائٹی میں بے آئی اور جس طرح کی ہمارے سوسائٹی آج بن چکی ہے تو یہ اینڈ ہے میں یہ جو سمجھتا ہوں یہ اینڈ چل رہے ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ تو اب آپ کو بھی پتا ہے مسلم ہمارے بھی ایمان ہے سب کا ایمان ہے ایمان ہے کہ ایمام مہدی نے آنے ٹھیک ہے اس کے بعد عیسی علیہ السلام نے آنے ٹھیک ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ورلڈ وار جو ٹری ہونی ہے وہ یہی ہونی ہے کیونکہ ساری کنٹریز اتنی سٹرونگ ہیں اسرائیل بھی اتنا سٹرونگ ہے ٹھیک ہے پاکستان بھی اتنا سٹرونگ ہے جو پاکستانی پبلیک ہے جو یوتھ ہے ان کی اپینین لی اور یہاں پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی دیکھیں ہمیں کوئی بھی سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہماری سٹیٹمنٹ کی ورث ہے یا نہیں یہاں پاکستان میں ٹرنڈ چلایا گیا کہ مکڈانلز کو بائیگٹ کیا جائے